ایک سور فاتحہ دین دفعہ سور دو ایک پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرومین تمام علماء تمام شہدہ اپنے تمام مرومین کو میرے مرومین کو بخصوار ببساطر سید سیتو جعفر گروں کو پڑھ کرویس بسم اللہ الرحمن الرحیل الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحمن الرحید بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحید ہمیں زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیشتے ہیں اللہم سلح علیہ و حمد و حمد و حمد و حمد و حمد و حمد اللہ لولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم عظمنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المعلا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی یومن الخائفین وینجس صالحین ویضاؤ المستخبرین ویولغ ملوقا ویستخلف آخرین وصلاة والسلام على رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد اللہ حمد صلی اللہ حمد وعالی محمد وعالی تیبین طائرین المعصومین لا سیما بقید اللہ فی الارزین روحی وارواہنا لطراب مقدم الفدا و لعنت اللہ علیہ لعادہ مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی شدری و جسر لی امری و حلل اقتتم من لسانی یفقو قولی اما بعد فقط قال اللہ و تعالیٰ فی کتاب الحقین والقرآن المجید وما خلقت جنہ والانساء اللہ لیعبدون اللہ حمد وعالی محمد اللہ حمد صلی اللہ حمد عزیزان محترم ماہِ رمضان ماہِ برکت ہے اور بہرحال حسین کی سلسلے میں گفتگو ہماری جاری ہے یہ چند منٹ کی مجلس ہے بہرحال اور اس میں کوشش ہم کریں گے کہ چند منٹوں میں ہم اہلِ بید علیہ السلام کی زندگی میں سے اس درز جو ہیں وہ اپنی زندگی میں شامل کر سکیں پہلا دن ہے ظاہر ہے رسولِ خدا خاتینِ مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولِ خدا کی زندگی سے ہم جو ہے وہ اپنی گفتگو کو اور اپنی جیتوں کو آگے بڑھاتے ہیں قرآن جو ہے وہ رسولِ خدا کی ذات کو عصوہِ حسنہ قرار دے رہا ہے کیا کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لئے رسول کی ذات کو عصوہِ حسنہ قرار عصوہِ حسنہ یعنی رول موڈل جو ہے وہ بنایا ہے کیا رسول کی زندگی میری زندگی کے لئے رول موڈل ہے یا نہیں ہے کیا میں رسولِ خدا کی زندگی کو ایزا رول موڈل دیکھتا ہوں یا نہیں دیکھتا ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں رسول خدا کی گفتگوی کم ہوتی ہے ہمارے ہاں عام دنوں میں ہمیں موقع نہیں ملتا یا بعض وقت انسان کرنی پاتا رسول کی زندگی کے بارے میں ہمیں اتنی ساری چیزیں بعض وقت بتانی چاہیے بعض وقت گفتگو ہمارے ہاں میمبر سے اتنی زیادہ نہیں ہو پاتی ہے رسول خدا جس کے لئے قرآن کہہ رہا ہو اور اہلِ بیت جن کی زندگی کی طرف یہ کہہ رہے ہوں ہمیں ان کی ہستی کو اپنی زندگی میں کس طرح لائیں رسول خدا کی زندگی کے کچھ چیزیں ہیں کہ بارالہ ہم سب تو دارے ہماری اتنی عیسیت بھی نہیں ہے طالب علم ہے علم بھی اتنا نہیں ہے لیکن یہ بچوں کے لئے تاکہ یہ اپنی زندگی میں رسول خدا کی زندگی کو شامل کریں وہ کیسے کریں رسول خدا جب کہیں بھی گزرتے تھے یا کہیں پہنچتے تھے تو رسول خدا سب سے پہلے خود سلام کرتے تھے یعنی بچوں سے بھی بچے بھی کئی ہوتے تھے تو رسول خدا خود سلام کرتے تھے یعنی کسی کو پہل نہیں کرنے دیتے تھے یعنی کتنے لوگوں کی تعلیمات اور کتابوں سے ملتا ہے کہ کہیں ہمیں موقع ملاؤ ہم نے پہلے سلام کی اور مگر رسول خدا سلام میں پہل کرتے تھے خب یہی ایک چھوٹی سی چیز چھوٹی سی نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے کیا یہ میری زندگی میں ہے کیا میں اپنی زندگی میں خاص طور پر بچوں کے سامنے یا گھر میں جاتا ہوں یا بچے کیا میں ان کو سلام کرتا ہوں نہیں میں تو یہ کہتا ہوں یہ تمہیں سلام کرنا چاہیے تھا تمہیں شرم نہیں آتی بڑوں کو سلام کرتے ہیں یہ رسول خدا کی صیرت نہیں ہے رسول خدا کی صیرت یہ ہے کہ میں خود سلام کروں اس کے بعد بچے جواب دیں خب جب تک میں اپنی زندگی میں پریکٹیکل امپلیمنٹ نہیں کروں گا پھر میں کس رسول کو مان رہا ہوں پھر میں کسی صیرت پر عمل کر رہا ہوں خب یہ بہت ضروری ہے رسول خدا میں اپنے بچوں کو رسول خدا کی محبت کیسے ڈالوں خب کوئی بھی کام کہنا ہے آپ یہ کہیں رسول خدا کرتے تھے نہ کہ غلط کام خدا نہ کہتا جو صیرت احمام میں ہے نشاء کے طور پر آپ بچے کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو تو آپ کیا بولیں گے آپ کہیں بیٹا رسول خدا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو دے دیں اس کی دل میں عشق پیدا ہو رسول کا وہ بھی یہی کرے کہ رسول کرتے تھے میں بھی کروں گا وہ بھی کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوے سونے سے پہلے کہ آپ رسول خدا کیا کرتے تھے یعنی ہمارے لئے یہ ضروری ہے واش روم جائے آدمی وضو کرے سونے سے پہلے آپ بچے کو یہ سکھائیں کہ بیٹا رسول خدا پروفٹ جو تھے وہ سونے سے پہلے یہ کام کرتے تھے وہ اس کے عشق میں کرے جب تک یہ ہم عشق کو نہیں سکھائیں گے یہ کیسے سکھے گا اول بات تو کہ پہلے مجھے خود تو رسول سے عشق ہو صرف ناتوں تک عشق نہیں ہوتا عجزان محترم عشق جو ہے وہ زندگی میں ہوتا ہے ناتیں پڑھتے رہو جھومتے رہو وہ جھومنے سے عشق نہیں ہوتا کہ وہ میرا دل چاہتا ہے مدینہ کی گلیوں میں جانے کو دل چاہتا ہے مدینہ کی گلیوں میں تو چلے جائے اللہ ہم سب کو لے گئے جائے عمرہ کرائے زیارت کرائے لیکن جو رسول چاہتے تھے وہ بندگی ہماری زندگی میں ہو اور خدا کتنا افتخار کر رہا ہے رسول خدا کے اوپر خدا کے لیے اپنے آپ محبوب قرار دیا رسول خدا کی ذات کو حتی شب محراج جب رسول خدا کو پروردگار آسمان پہ رہ گیا ہے تو پہلے پروردگار اپنی حمد کر رہا ہے سبحان اللہ زی اپنی حمد کر رہا ہے کہ میں اس پر اس کے اوپر سبحان عصرہ بے عبد ہی جو اپنے بندے کو محراج پہ لے کے یعنی اتنی اس بندگی پر نازاں ہے کہ اس بندے کو محراج پر لے کے جا رہا ہے عزیزان مہترم اب یہی رسول میری زندگی میں کہاں ہے آئیں ماہ رمضان ہے ہم کم از کم اپنے سجدوں کو ہی ایسا کر لیں جیسے رسول کے سجدے وہ تو ایسے تو نہیں کر سکتے یقیناً ہم کہاں لیکن کوشش تو کر سکتے رسول خدا سجدے کو خاک پر اپنے رکھ ساروں کو رکھ کر رب لا تقلنی لا نفسی طرف اتا انہیں نبادا اے میرے پروتگار مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑو رسول فرما رہے ہیں وہ رسول کے حسن جس کے لیے سب کچھ ہے پروتگار کہتا ہے کہ کنتو کنزن مقفیان میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا پہچانا جاؤں میں نے رسول خدا کو خل کیا اس کے نور کو خل کیا وہ ہستی جو کائنات کے خلقت کا باعث بن رہی ہو باقی چیزیں بعد میں کل کوئی ساری وہ ہستی کہہ رہی ہے پروتگار مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑو وہ کہہ رہی ہے میں کہا ہوں میں کہاں کڑا ہوں وہ کہاں اور اس کا رابطہ کہاں رسول خدا جس محفل سے اٹھتے تھے پچیس دفعہ استغفار کرتے تھے مگر خدا نہ خواستہ رسول خدا کناہ نہیں معصوم تھے مگر کیوں اصلاً ان کی استغفار ان کے مقامات کے حساب سے وہ اسی پر ہی کہ وہ خدا نے ان کو بشریت میں بھیجا ہے اصلاً خود وہاں پر نظام ایک سلسلہ ہے لیکن ہمیں سے کھانا چاہ رہے ہیں کہ تم جس محفل سے اٹھو استغفار کرو کیوں کیونکہ نجانے اس محفل میں تم سے کوئی گناہ ہو جائے تم سے کوئی غیبت ہو جائے تم سے کسی کا دل تم توڑ بیٹھو کسی محفل میں بیٹھو کہیں اس محفل میں تمہاری کئی آنخ غلط اٹھ جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھے دفعہ استغفار کرو خب میں دیکھیں نا یہ یہ تو بہت بہت تیز تیز سے کیونکہ وقت تیز سے گزرتا ہے کہ ہم خود تیز سے گزر رہے ہیں بہرحال چند دینے کش کریں کہ کوئی ایک چیز ماہ رمضان میں کوئی ایک چیز آپ رسول خدا کی زندگی سے اپنی زندگی میں شامل خود بخود باقی چیزیں آ جائیں ہم بعض اوقات اتنا دین کو مشکل بنا دیتے ہیں اتنی ساری چیزیں یہ بھی کرنا ہے وہ بھی پڑھ نا ہے ایک دن تو پڑھ لیتے دوسرے دن تیسرے دن بھاگ جاتے آپ آسان پیش کریں کافی ہے ایک چیز پہ منظر ہو کوئی ایک چیز اس کو رسول سے ڈال دیکھیں اجزان محترم ہمارے لئے قیامت میں شافی محشر کون ہے رسول ہے کتنا میرے تعلقات ہیں رسول سے دنیا میں رسول ہے کہا میری زندگی کہا ہے اللہ اکبر کیا حضرت سیدہ فرماتی ہے کہ اس دنیا میں میرے لئے چند چیزیں اس دنیا میں اچھی لگتی ہے اس میں سے ایک رسول خدا یعنی اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ رہا ہو اکبر یعنی حضرت سیدہ اپنے بابا کے چہرے کی طرف دیکھ نہ اس دنیا کے اندر بہترین چیز شمار کر نہیں سے توصل کرو رسول خدا سے بات کرو مگر کیا خدا نہ خاصتہ ہمارے مذہب یا ہمارے عقیدے میں بھی رسول خدا چلے گا تو چلے گا نہیں اصل یہ تو رسول خدا ہیں خب آیت اللہ ازمہ بحجت رضوان اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بحجت کہ جب ہم حرم میں جاتے ہیں تو بلکل یہ ویسے ہی ہیں جیسے اپنی حیات میں تھے بلکل ویسے ہی ہیں یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے یہ اپنی حیات میں تھے آپ ان سے بات کریں آپ ان سے توصل کریں یا رسول اللہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ کی روزے کی جارت کریں یا رسول اللہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی مدینہ کے سب گمبت کو دیکھوں میرا بھی دل چاہتا ہے اور میرا دل ان کو بھی چاہتا ہے یا رسول اللہ جنہیں آپ چاہتے تھے اللہ اکبر آپ کس کو چاہتے تھے کس کو چاہتے تھے یعنی رسول خدا اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے جب حضرت سیدہ تشریف آتی تھی یعنی کیا تھا بیٹی تھی یقینا بیٹی تھی لیکن اس بیٹی کا مقام اس بیٹی کا مرتبہ کیا تھا کہ رسول خدا اپنی اس بیٹی سے محبت کر دی ہم رسول خدا کو اسی رسول اللہ میں زندگی میں بدلنا چاہ میں تبدیل نہ چاہ وہ جو دین اللہ نے آپ کے ذریعے سے بھیجا تھا آج میری زندگی میں دین کم رنگ ہو گیا ہے میں مصروف ہو گیا ہوں یا رسول اللہ آپ میری مدد کریں رسول خدا اپنے صحابیوں کے ساتھ جا رہے ہیں ایک دودھ اس میں سے نکال کے دے دو تو اس نے ملہ دودھ تو میں نہیں دے سکتا میں آپ پانی دے دیتا ہوں اور پھر کہنے لگا کہ میرے لئے دعا بھی کرے تو رسول خدا نے دعا کی پرونگار اس کو اضافہ کر اس کے اس کاموں میں اب آگے گئے آگے گئے تو ایک اور چوب آیا تھا چوبان تھا جس کے بھیڑ وکریاں تھے رسول خدا اس کے پاس گئے تو اس نے رسول خدا کو دودھ بھی دیا اس نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ میرے لئے دعا کی دے رسول خدا نے کہا کہ برونگار جو اس کے لئے بہتر ہو سے اداق صحابی کہنا کہ اس نے آپ کو دودھ نہیں بھی اس کے لئے آپ نے کہ اس کو دعاق کر اور اس کے لئے آپ کہ رہے کہ جو بہتر ہو کہا ہاں کہا جو بہتر ہو اس میں برکت ہے بعض وقت ہم اضافہ جمع کر رہے ہیں اپنی زندگی میں برکت نہیں ہے بعض وقت مچار رہا ہوں زیادہ ہو جائے ڈبل ہو جائے زیادہ اگر کم ہے لیکن برکت ہے تو یہ کم بھی بہت زیادہ ہو جاتے کیونکہ خوب برکت کا مفہوم سمجھے برکت یہ نہیں ہے کہ اگر ایک گاڑی کھڑی ہے تو چار گاڑی ہیں برکت یہ ہے کہ یہ ایک گاڑی ہو مگر اس میں جب یہ سفر کرے تو یہ سکون سے سفر کرے جب یہ سفر کرے تو یہ اپنے منزل پہ پہنچ اصل یہ ہے یہ خوش ہو آدمی کے پاس اتنا کچھ ہے لیکن خوش ہی نہیں ہے سر میں درد ہے ایک کروڑ پتی کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس گیا تو اس کے سر میں شدید درد کہنا کہ نہیں آتی اجزان محترم کس سے آتی آگا ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو اتو نان دیتا ہے یہ برکت ہے کہ آپ کے پاس اتنا ہو کہ آپ خدا کی بارگاہ میں مسلح بچھا کے بیٹھے نہ کہ یہاں اللہ اکبر کی تو یاد آیا ہو ابھی تو اس کی پیمنٹ فوریکس ریڈ نیچے گرنا ہے اسٹریس میں آدمی عرب اسٹریس میں ابھی پروادگار کھانا میں اتنا ہی ہے جتنا عرب وقت ہی کھاتا ہے وہ مجھے اتنا دے کہ میں تیری بارگاہ میں آسکوں ہاں اور یہ جو طاقت مجھے تو کھانے کو دے رہا ہے عزیزان محترم وقت جو ہے وہ اتنا نہیں ہے ہمارے پاس ورحل اور ہماری زندگی جو ہے انشاءاللہ چند دن ہم رہیں گے عزیزان محترم کھانا جو ہے وہ کھانا صرف اس لیے نہیں کہ آپ کھانے کے معرفت اور مقامات ہیں حدیث اور روایات میں اس کے ظاہر اس کے باطن اس ساری چیزیں ایک وہ انرجی بنے تاکہ اس انرجی کو تری عبادت میں خرچ کر سکھو یہ ہے یہ یہ معصومین کی زندگی میں سے نکال کر اپنی زندگی میں عمل کرنا کیونکہ یہ سب کیوں آئے تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار پہمبر کیوں آئے کیوں اللہ نے انبیاء کے بعد آئمہ کو نکالا آئمہ کو بھیجا ہمارے درمیان پھر اس کے بعد اولیاء عوضیاء کیوں خدا چاہتا تھا کہ یہ میری بندگی کرے وما خلقت جنہ والانساء اللہ لیحفظ خدا کہتا ہے میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر سوائے عبادت بندگی بندہ چاہیے خدا کو بندگی چاہیے خوب بندگی اطاعت اب چاہے آپ گھر میں ہوں تو بندے ہوں مسجد میں ہوں تو بندے ہوں آفس میں ہوں مسجد میں بہت اشاہ بننا ہوں سلام علیکم سلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہیں خیریت سے باہر نکلوں بازار میں بیٹھا ہوں کم تول دیا جھوڑ بول دیا خدا نہ خاصتہ گھر میں پہنچا وائف نے دیا اس پہ غصہ ہو گیا والدین سے کوئی بات ہو گئی یہاں وہاں بندگی کہاں گئی اصل بندگی تو وہیں تھی ہم دین کو باہر ڈھونڈ رہے ہیں عزیز آنہ مہترم دین گھر میں دین گھر میں ہے اپنی زوجہ کے ساتھ کیسا ہوں میں وہ صحابی رسول جو اتنے مشہور تھے اتنے شجاعت تھے جن کی تلوار نے اتنے کام کیے رسول خدا جب ان کو دفنانے جا رہے ہیں خود جنازہ اٹھا رہے ہیں کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے بعد میں صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے تھے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے کہاں میں کہ کیا بات ہے تمہاری کیا خوش بحول تو رسول خدا کہتے ہیں جلدی مت کریں میں قبر میں عذاب دیکھ رہا اللہ یا رسول اللہ یعنی آپ جنازہ دفنا رہے ہیں جنازہ اٹھا رہے ہیں اور قبر میں عذاب کھاں ہاں یہ شخص اپنے گھر میں بد کلام تھا خود دین گھر میں آج ماہ رمضان کی پہلی رات ہے ہم چلیں رسول خدا کی طرف مدینہ میں رسول خدا کے جانے کے بعد جو سب سے زیادہ غم تھا وہ حضرت سیدہ کو تھا حضرت سیدہ کو اپنے بابا سے بڑا پیار تھا یہی وجہ ہے کہ جب حضرت سیدہ کو جب پوچھا گیا نا آ کر مقاتل کے جملے ہیں کہ بی بی کو جب مدینہ کی خواتین دیکھنے آتی تھی تو ہر دن بی بی پچھلے دن سے کمزور ہو جاتی تھی یعنی دن بدن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا جسم ایسا جیسے ٹوٹے وے ارکان تھے بی بی سے پوچھا گیا کہ کیا غم ہے جو آپ کو کھائے جا رہا ہے وہاں بی بی نے جو چند چیزیں کہیں وہاں ایک کہا بابا کے جانے کا غم اور علی سے نائنصافی کا غم یہ نہیں کہا بی بی نے کہ میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں یہ نہیں کہا بی بی نے کہ میرے ہاتھ زخمی ہیں نہیں ازدان محترم کہا بابا کے جانے کا ہم ازدان محترم رسول خدا جب گئے ہیں تو کس طرح سے بی بی کا گریہ ہے اور اتنا گریہ اور بعد میں اتنا گریہ کرتی تھی کہ لوگوں نے عزرت علی کو کہا علی فاطمہ سے کہو اگر روزے روشن پر پڑتی تو تاریخی میں بدل جاتے کہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا آج پہلی رمضان کی شب ہے ہم آپ کے گھر سے متصل ہوتے ہیں یا رسول اللہ ہماری طرف نگاہ کرم کیجئے گا ہمیں بھی گناہ گاروں کو اس ماہ مبارک میں ماہ رحمت میں اپنی طرف لے کر آئیے گا اور ہاں سیدہ یا سیدہ یقیناً آپ کے لئے بڑی مشکلات ہوئیں بابا کے جانے کے بعد ہاں مگر بی بی آپ کے جانے کے بعد آپ کے بابا کے جانے کے بعد مشکلات بہت اگر میں کہوں گا یوم یوم کا یہاں باب اللہ ارے وہ جو دن کرولہ میں تھا بی بی آپ تو مسجد نبوی کے بہار بیٹھی رہی کہ علی کو جب تک نہیں چھوڑو گے میں نہیں جاؤں گی آہ بی بی یقیناً آپ بہت تگلیف میں تھی مگر آپ علی کو اپنے ساتھ لے گئی ارے میرا سلام ہو حضرت زینب پر ارے جو گیارہ محرم کو جب اپنے کافلے کو مقدل سے گزرا تو اپنے آپ کو نیچے گرا دیا ارے چھوٹی سی بچی کہتی ہے فپی یہ کس کے بدن ہے ارے کہا ارے وہی بچی جو بابا کے سینے پر سوٹی تھی اپنے بابا کے بدن کو نہ بیچان پائی باز لکھتے ہیں بی بی اس جگہ کو تلاش کر رہی ہے کہا با کہا فپی کیا تلاش کر رہی ہے کہا کوئی سالم جگہ دیکھ رہی ہوں کہ جہاں پر بوسا لے سگو ارے وہ کٹی ہوئی رگے اور وہ زینب کا بوسا پردگار امام زمانہ کے زہور میں تاجی لطا فرمام ہمیں ان کے ناصر ان کے مدگار میں شمار فرمام پردگار جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرمام جو بھی حاضرین مجلس ہیں پردگار ان سب کی شریح آجات کو جل سے جل قبول فرمام ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما ہماری اس کمیونٹی میں رحمت اور برکت نازل فرما یہاں کے علماؤں کو علماؤں کی توفیقات میں اضافہ فرما جو بھی یہاں پر اپنی خدمت انجام دے رہا ہے جماعت ہے ہر شخص جاہے وہ گیٹ کیپر ہے جاہے وہ جو بھی شخص اپنی طرف سے حصہ ڈال رہا ہے اور جو لوگ حتی سننے آتے ہیں پرودگار ان سب کو اس ماہ رحمت میں ماہ برکت میں اپنی بارگاہ سے حجر کثیر عطا فرما پرودگار جہاں جہاں بھی عزداری ماتم درس ہو رہا ہے مسلمان ہیں پرودگار ان فرما اللہ مرزو کنا زیارت الحسین دنیا و شفاعت و فی سالبات محمد و عالمان